اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عزیب وقار کسی دور میں کوئی بادشاہ تھا جو پھولوں کی سیج پر سویا کرتا تھا اور اس کے لئے اس نے ایک خادمہ رکھی ہوئی تھی جو اس سیج کو اس پھولوں کی سیج کو سجاتی تھی ایک دفعہ وہ سجاتے سجاتے اس نے یہ سوچا کہ آیا کہ اس بستر پر سونے کی یا اس بستر پر لیٹنے کی لذت کیا ہے وہ خادمہ اپنی کمر سیدھی کرنے کے لئے لیٹ جاتی جب وہ خادمہ اس پر لیٹی تو اس کی تکاوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھ لگ گئے اتنے میں بادشاہ سلامت پہنچا ہے بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس کے بستر پر ایک خادمہ سوئی بادشاہ کو غصہ آیا غزب آیا اور اس نے کہا کہ تیری یہ جرت کہ تُو میرے بستر پر سوئے اس نے جلاد کو بلایا اور کہا کہ اس کی پیٹ پر کڑے مارے جائیں کہ اس کی یہ جرت کی یہ بادشاہ کی بستر پر لیٹے جلاد جب اس کو لے کے تیخانے میں گیا تیخانے میں جب اس کو اس نے گوڑے لگائے جب گوڑا لگتا تو وہ درد سے چیختی اور جب وہ گوڑا پیچھے کرتا تو وہ ہنس پڑتی بادشاہ یہ منظر دیکھ رہا تھا بادشاہ نے کہا کہ ایسی کیا بات ہے کہ جب تو گوڑا پڑتا ہے تو چیختی ہو اور جب گوڑا ہٹتا ہے تو ہنستی ہو اس نے کہا چیختی اس لیے ہوں کہ جب گوڑا لگتا ہے تو درد اور تکلیف سے چیختی ہوں ہنستی اس لیے ہوں کہ میں صرف چند دموں کے لیے اس بستر پر سوئی اور میرا یہ حال ہے کہ میری پیٹ پر کوڑے مارے جائے اور جو اس پر ہمیشہ سوتا آیا اس کا کیا آدم ہوگا دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ساتھ ساتھ اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی جبین نیاز اس کی بارگاہ میں جگھانے کی توفیق عطا فرمائے ممالین ایلدن